دلی میں بیجے پی سن سے دل کی بیٹک ختم ہو گئی ہے اس میٹنگ میں پرثار منتی نائد موڈی اور کندر منتری سمیت بیجے پی کے ورش نیتا لالکش آڈوانی اور تمام سان سے شامل ہوئے اس بیٹک میں موڈی سرکار کے کاموں کی تعلیف کی گئی بیٹک کے بعد بیجے پی نیتا راجی پرتاب روڑی نے کہا کہ پارٹی نے سنست کی کاروائی چلنے پر سنتوجت آیا ہے بیجے پی نے اس کے لیے سبھی دلوں کو دھنیواد دیا ہے بیٹک میں جی ایسٹی بیل پر بھی چرچہ ہوئی پارٹی نے بھروسہ دایا کہ کانگریس نے جی ایسٹی بیل کی شروعات کی تھی اور بیجے پی کو بھروسہ ہے کہ یہ بیل پاس ہو جائے گا بیجے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ جیسے ہی جی ایسٹی لاغو ہوگا دیش میں وکاس کی گتی اور بڑھے گی پارٹی کے مطابق امریکہ اور دنیا کے تمام دیش بھارت کے وکاس کو دیکھ رہے ہیں بیجے پی نے دنیا میں بھارت کی ساتھ بڑھنے پر سدوش ظاہر کیا ہے سدن کی کاروائی کی سمکشہ مانیہ وینکایا نائیڈو جی نے کی اور جس پرکار سے انہیرنتر پوری دنیا اور سنباد کے تحت اور وشیش کر کے امریکہ اور دنیا کے انہیں بڑے دیش بھارت کے وکاس کے گتی کو دیکھ رہے ہیں اور مانیہ لرندر موڈی جی کے نیترنتر کو دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر پر ان کی اپستیتی ان کا ساشن ان کا فیاس کی سرہانہ جس پرکار سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے پوری سدن نے اس بات کا بیوادن کیا اور ساتھ ساتھ مانیہ سنسدیہ کاروائی نے جس پرکار سے سدن کی کاروائی چل رہی ہے جس پرکار سے لوگ سبھا میں اور اب راج سبھا میں بھی سبھی ویدھیکوں کو پارت کیا جا رہا ہے اور جس پرکار سے وشیوں پر چرچہ ہو رہا ہے اس پر اپنا سنتوش جتایا اور اس وشواس کے ساتھ کی سدن آگے بھی اسی پرکار سے کام کرتا رہے گا پوری دیش اس سے سنتوشت دکھ رہا ہے اور تمرگتی سے کئی ویدھیکوں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان سب کاریو کو بھی سمپن کرے گے کچھ وشیوں پر راج سبھا میں چرچہ چل رہی ہے ہو سکتا ہے ان وشیوں پر اگر سدن کی سامتی نہ بنے تو کچھ وشیوں پر سیلیکٹ کمیٹی کو ان پرستاؤں کو بھیجا جا سکتا ہے لیکن بوٹے طور پر سدن کی گتیویدھی راج سبھا لوگ سبھا کی کاروائی پر پورا سنتوش جتایا گیا اور ہم پرتیپکش اور سبھی دہ لوگ کے سدن کو دھنوات دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس پورے کام کو کرنے میں اپنی سامتی جتائی ہے اپنی بھاگیداری دیئے